بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازکا آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سی بہت ہی یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم اُبلتے ہوئے پانی میں سوجی ڈالیں گی اور ایسی کمال کی ریسپی بنا کر ریڈی کریں گی جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو جنہیں ایس امیزنگ سی مزیدار سی یونیک سی ریسپی کو اپنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب سے پہلے یہاں پر لوں گی ایک کڑائی کڑائی کے اندر شامل کریں گی ایک کپ بھر کر پانی ساتھی ساتھی اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گی تقریباً آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک ایڈ کر دیں گے ہم پانی کو اچھے سے بوئل کر لیں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بوئلانا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کپ سوجی میں یہاں پر باریک سوجی کا استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پر سارے انگریڈینٹس میئرنگ کپ سے میئر کر کے ڈا رہی ہوں اگر آپ کے پاس میئرنگ کپ نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی چائے والا کپ سیٹ کر لینا ہے ساری کی ساری سوجی پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوجی پھولنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ دیسی گھی آپ کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ بہت ہی امیزنگ سی سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ سوجی سے بنا کر ریڈی کیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس طرح سے سوجی ایک ڈو کی فارم میں آنا سٹارٹ ہو جائے اس طرح سے اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے تب ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ پر سٹفنگ بنانے کے لیے یہاں پر لوں گی ایک فرائنگ پین شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ دیسی گھی میں یہاں پر دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ بنانسپتی گی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ رائی جسے رائی دانا بھی بولتے ہیں ساتھی ساتھ ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ثابت زیرہ ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ کرش کیا ہوا لیسن ایڈ کر دیں گے تینوں چیزوں کو اچھے سے گی کے اندر فرائے کریں گے اس طرح سے آپ نے ان کو جلانا نہیں ہے ہلکی سیانس پر ساری چیزوں کو اچھے سے تقریبا ایک سے دو منٹ اچھے سے اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تین ادد باریک چوب کی ہوئی ہری مرچیں ہری مرچوں کو بھی ہلکا سا اس کے اندر فرائے کریں گے تقریبا ایک آدہ منٹ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہری مرچیں بھی اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک چھوٹے سا اس کا فائن چھوٹ کیا ہوا پیاز پیاز کو بھی ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کرنا اتنا فرائے کریں گے کہ پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائے جب پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائے تب میں اس کے اندر شامل کروں گی مٹر یعنی پیز تقریباً آدھا کپ اچھے سے مٹروں کو بھی اس کے ساتھ فرائے کریں گے اس طرح سے ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے سٹفنگ میں آپ اپنے اکوڈنگ کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تقریباً دو منٹ مٹروں کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹماٹر ایک بڑے سائز کا فائن چھوٹ کیا ہوا ٹماٹر ایڈ کر دیں گے ٹماٹروں کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک نمک کو آپ اپنے پانی آئیڈ کروں گی پانی آئیڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارے مٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تقریباً ایک آدھا منٹ کے بعد اب ہم اس کے اندر آئیڈ کریں گے کچھ سپائسز آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ ریڈ چلی فلیکس یعنی کے دڑا مرچ ایک چھوٹا کھانے کا چمچ سوکھا دنیا پاوڈر یعنی کے ڈرائی کورینڈر پاوڈر آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر یعنی کے بلیک پیپر پاوڈر کوارڈر چھوٹا کھانے کا چمچ ہلدی پاوڈر یعنی کے ٹرمریک پاوڈر اب تمام مسالوں کو ساری چیزوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے سپائسزز کو آپ اپنے اکوڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے سارا پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم سپیچولا کی ہلپ سے مٹروں کو اچھے سے میش کر لیں گے ہلکہ ہلکہ انہیں میش کر لیں گے اگر آپ انہیں میش نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آلو میں نے دو سے تین عدد بڑے سائز کے آلو لے کر اچھے سے انہیں بوائل کر گئے پھر ایک موٹے گریٹر کی ہلپ سے اچھے سے گریٹ کر دیا اب ساری چیزوں کو اچھے سے آلووں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور بہت ہی امیزنگ سی مزیدار سی سٹفنگ بن کر ریڈی ہو جائے گی ریسپی کو ٹرائی لازمی کیجئے گا بہت ہی ریسٹی سی ریسپی ہے آپ نے اس سے پہلے ایسی ریسپی نہیں ٹرائی کی ہوگی اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا فائن چوب کیا ہوا ہرا دنیا ہرا دنیا ڈالنے سے بہت ہی کلر فول سا ہمارا یہ سٹفنگ والا مکسچر بن کر ریڈی ہو جائے گا اچھے سے مکس کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری سٹفنگ بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے سٹفنگ کو اپنی پلیٹ کے اندر اس طرح سے سپریٹ کر دیا ہے تاکہ اچھے سے یہ تھنڈی ہو جائے جب سٹفنگ تھنڈی ہو جائے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھے سے گریز کر لیں گے اور تھوڑا سا مکسچر اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کی چھوٹے چھوٹی بالز بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ نے بہت زیادہ بڑی بڑے بالز نہیں بنانی چھوٹے چھوٹے سائز کی بالز بنا کر ریڈی کرنی ہے یہاں پر ہماری ایک بالز بن کر ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی سٹفنگ اٹھاتے جائیں گے اور باقی کی تمام بھی بالز بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تمام بالز بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب انہیں کریں گے سائٹ پر یہاں پر میں لے رہی ہوں سوجی والا مکسچر جو ہم نے بنا کر ریڈی کیا تھا وہ بھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا گون لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گٹلیاں وغیرہ ہوں تو وہ نکل آئیں اس کو بالکل ایک سوفٹ جیڈو جیسا ہم نے رکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی والا مکسچر بھی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی بھی چھوٹی چھوٹی بولز بنا کر ریڈی کریں گے تھوڑا تھوڑا مکسچر ہاتھوں میں لیتے جائیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بولز بنا کر ریڈی کرتے جائیں گے اس طرح سے مجھے فیڈبیک لاز بھی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہاں پر میں لے رہی ہوں یہ ڈیزائننگ والا سیلیکون مولٹ یہ آپ کو سانی سے مارکٹ سے مل جائے گا یا آپ اس طرح سے چمچ کی ہیلپ سے بھی اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب سوجی والی بول کو اس کے اوپر رکھیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہلکہ ہلکہ آپ نے پریس کرنا ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھے سے پانی سے گریز کر لینا ہے اور اچھے سے اس کو پریس کریں گے اس طرح سے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن جائے گا آپ نے تمام سائٹس پر سے اچھے سے اس کو پریس کر کر بڑھا کر لینا ہے یہاں پر میں اوئل سے ہاتھوں کو گریز نہیں کروں گی آپ نیاز رکھنا ہے کہ آپ نے پانی کی ہلپ سے اچھے سے ہاتھوں کو گریز کر لینا ہے اب جو ہم نے سٹفنگ کی بولز بنا کر رکھی تھی وہ اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اب سوجی والی مکسچر کو اس طرح سے اٹھا کر اوپر کی طرف فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ارام ارام سے اس کو اٹھانا ہے اور اوپر کی طرف لاکر چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے تمام سائٹ پر سے آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کو اٹھانا سٹارٹ کرنا ہے اور سینٹر میں لاکر اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے اب سارے کناروں کو اچھے سے اوپر سے جوائنٹ کر دیں گی اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا بہت ہی بیارہ سا ایک سنیکس بن کر رڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے یہ جتنا ایسے بیوٹیفل لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے ٹرائل آز میں کیشئے گا اب اس کو اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھیں گے اور اسی طرح سے باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کریں گے پہلے سوزی والا مکسٹر لیں گے اس کی ایک بول بنا کر ریڈی کریں گے اب اس بول کو اچھے سے آئل کی مدد سے گریز کر لیں گے اور اچھے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ سیلیکون میٹ کے ساتھ چھپکے نہیں اب ہاتھوں کو پانی لگائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے تمام سائٹس کو برابر کر لینا ہے اب اس کے اوپر سٹفنگ کی بول رکھیں گے اب ہلکے ہاتھوں سے سوزی والی ڈو کو مولٹ سے سیپرٹ کریں گے اس طرح سے اور اوپر کی طرف لاکر چھوڑ دیں گے اس طرح سے تمام سائٹس پر سے آپ نے آرام آرام سے اٹھاتے ہوئے اوپر لاکر اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن کر ریڈی ہو جائے گا اب تمام سائٹس کو اچھے سے ملا دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرا بھی مزیدار سا سنیکس بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس ریسپی کو ٹرائی لازمی کیجئے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے باقی کے تمام سنیکس بھی بنا کر میں نے ریڈی کر لیے ہیں ان سنیکس کو آپ رمضان میں افطار سنیکس کی طور پر بنائیں بہت ہی ڈیلیشیس ہیں اور ہیلدھی بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اس کے اوپر ڈیزائن آیا ہے بہت ایزلی بن چاتا ہے اب بار یہ آتی ہے ان کو فرائے کرنے کی اوئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے جب اوئل اچھے سے گرم ہو جائیں تب ہم اس کے اندر ایک اکر کر سنیکس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور پیارا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک اسے فرائے کریں گی میڈیم چی فلیم پر انہیں فرائے کریں گی بہت زیادہ تیز فلیم پر انہیں فرائے نہیں کرنا کیونکہ ہماری سٹفنگ بھی اچھے سے پکی ہوئی ہے اور سوچی والا مکسچر بھی اچھے سے پکا ہوا ہے ہم نے صرف اس کو کریسپی کرنا ہے تب تک جب تک گولڈن براؤن کلر آ جائے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ نے اس کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ تمام سائٹس پر سے ایکول گولڈن براؤن کلر آئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سی یہ سنیکس بن کر ریڈی ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سنیکس پر بہت ہی خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں نکالنا سٹارٹ کریں گی ایک سٹینر کی ہیلپ سے تمام سنیکس کو نکالیں گے بہت ہی ہیلڈی سے یہ سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں اب اسی طرح سے باقی کے تمام سنیکس کو بھی اچھے سے فرائے کریں گی اویل کو آپ نے میڈیم گرم کرنا ہے دین ایک ایک کر کر سنیکس اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے اور گولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے ڈیلیشیس سے امیزنگ سے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک سنیکس کو آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہاں بر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ سا پریس کریں گے اور اتنا کریسپی ہے کہ آرام سے ٹوٹ جائے گا بہت ہی امیزنگ کریسپی سے یہ سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سے کریسپی سنیکس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دوبانہ مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹس نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنے فیملی کے ساتھ اس مزیدار سے ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زدہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ